موسیقی اسلام علیکم میرا نام ہے سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سکلین یوٹیوب چینل اگر یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی کوئی شخص یونس الگوہر نامی اس بدترین جانور کے کافر ہونے میں شک کرتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ کلمہ دوبارہ سے پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کریں یونس گوہر نامی اس خبیص انسان نے اپنی غلیظ زبان سے ایسا ایسا کفر بکا ہے جو یقینا کفار مکہ کے زبانوں سے بھی نہیں نکلاتا یہ شخص اللہ کی شان میں گستاخی کر چکا ہے نبی کی شان میں گستاخی کر چکا ہے اپنے پیر کو اللہ کا بھی رب مان چکا ہے اور اللہ کو نعوذ باللہ ذہنی مریض تک کہہ چکا ہے اس نے اپنی زبان سے کئی بار کفریہ کلمات ادا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ ایک بدترین کافر ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس کا اصلی چہرہ اب بھی نہیں پہچان پا رہے یہ کفر کا نمائندہ اپنی کفریہ زبان چلاتے ہوئے جو یہ بکواس کر رہا ہے میرے اندر تو اتنی حمد نہیں کہ وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر کے آپ کو سمجھاؤں آپ خود ہی اس کی بکواس سنیں اور اس خبیص کو پہچانیں اس وقت سرکار گوھر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی علویت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے ایک عورت کے دو شاہر نہیں ہو سکتا تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتا اللہ کا جو قد ہے اللہ کی جو ہائٹ وہ زیادہ بڑی نہیں ہے سات فیٹ ہوگی سیون فیٹ لانگ کہ وہ تو ایک نوجوان لڑکا ہے مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے جب یہ بات ہو گئی کہ گوھر شاہی رب العرباب ہیں اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا علویت کی بات کریں یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو پاگل کتے نہیں کٹا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اب آپ دیکھیں اور سنیں کہ کیسے جھوٹا قذاب اور خبیص انسان خالق کائنات کی شان میں گستاخی کر رہا ہے ویسے یہ ویڈیو دیکھ کر عام انسان بھی اس کی حقیقت آسانی سے جان لے گا لیکن ذرا دیکھئے کہ مختلف مذہبی شخصیات اس ملون انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں فتنہ گوھر شاہی اس نے خاص طور پر پاکستان کے سن کے علاقے کے اندر مسلمانوں کو پرباد کرنے کا ایک ذریعہ کھولا ہے یونس گوھر شاہی جو اس مجرم کا جانشین بنا اس نے نیا کلمہ ایجاد کرتے ہوئے کیا کفر بکا لا الہ الا ریاض کا عقیدہ مسلمانوں میں پھیلاتے ہوئے وہ کہتا ہے سرکار گوھر شاہی کے دنیا میں آنے سے آنے کے بعد اللہ کی علوہیت اور اللہ کی ربوبیت کا پرچار کرنا شرک ہے چونکے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسی پر گزارتے ہیں اور اگر کسی بظاہر دکھنے والے مولانا کا ویڈیو کلپ کسی کو پسند آ جائے تو لوگ اسے دڑا دڑ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں بینہ یہ جانے کہ کون ہے اس کا عقیدہ کیا ہے حالان کے سوشل میڈیا پر اس ملعون یونس جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کفار اور شیطان کے نمائندے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اب اس کے مد مقابل ہمارا بھی کچھ کرنا حق بنتا ہے یہ بندہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بکواس کرتا ہے اور اس کا یوٹیوب پر اللہ کے نام سے ایک چینل بھی ہے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پاکستان میں اس کا بائیکارٹ کریں اور اس کا چینل بین کروانے میں اپنا کردار ادا کریں شکریہ اللہ حافظ